السلام علیکم فرکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرکوں کی دکانیں پھنک The damage has been done چلیے پھر چلتے ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانیے تو یہ جو ایکٹیویٹی پروفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے تو چونکہ اس میں اگر آپ ایک برارڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے ہاں اگر آپ ایک شارٹ ام دیکھیں تو اس وقت انیشیئیٹیو لیا ہے ہماس نے اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے ایک عام اسرائیلی ہے ایک عام فلسطینی ہے اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اسرائیل میں بھی almost 45% لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں جن کے لیے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یہاں تو لوگ ہے سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو کٹر قسم کے یہودی ہوں کے نہیں انہیں کہنے جتنے کا تُسری کٹر ہو جنہیں کہ تُسری نمازات پڑھتے ہو لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ 55% جو یہودی جو پریکٹسنگ ہیں ان کی حکومت ہے اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم نیسٹر ہے نیتن یہو یہ تو بڑا ایک سٹرانج قسم کا یہودی ہے اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈیکلیئر کر دی ہے اور انہیں کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے کیونکہ اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک بارڈ بنائی بھی ہے اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں بیس لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں اور ان کی حالت بھی اتنی نگفتہ بھی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پینے کا پانی بھی ان کے پاس امیلے وال نہیں ہے یعنی آپ کو لگے گا وہ ہزار سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں جس طرح کی ان کی زندگی بچاروں کی مشکل ہے تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہرہ اس سے آگے کی طرف جائیں گے صورتحال بگڑے گی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسانے حال ہو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی